بچیوں کے ساتھ زیادتی کے اور پھر اس کے قتل کے واقعات ہوتے ہیں اس میں الیکٹرونک میڈیا کا ڈرامو فلموں کا بہت بڑا کردار ہے ساری چیزیں شہوت بھڑکانے والی دکھائی جا رہی ہیں اسلام عورت کو ہجاب کا حکم دیتا ہے تاکہ مردوں میں حیوانی شہوت نہ بڑھے آپ نے تمام وہ چیزیں کھلے عام رکھی ہوئی ہیں کہ جس سے شہوت بھڑکتی ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا پھر اسی طرح جنسی دریندے اپنی حوض کو پورا کریں گے تو اس معاشرے میں جب سالے معاشرہ ہوتا ہے پردے کا نظام ہوتا ہے ویڈیا کنٹرول میں ہوتا ہے بےہیائی کنٹرول ہوتا ہے تو ایسے واقعات وجود میں نہیں آنے اس طرح جو ہے نا یہ مجھے یاد ہے آٹھ دس سال پہلے مولانا اسلام شہوری صاحب کا ایک مضمون میں نے پڑھا تھا مولانا اسلام شہوری صحیح رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس وقت کراچی میں واقعہ ہوا تھا کہ سینما میں فلم دیکھ کے کچھ لڑکے نکلے تو فلم کوئی ایسی بےہودہ تھی کہ اس کے جذبات بھڑکے ہیں تو انہوں نے وہی سینما گھر سے نکلنے کے بعد کسی بچی کو اغوا کیا اور اس کا ایسی طرح ریپ کر کے اس کو قتل کر دیا ظاہر ہے اس کا ذمہ دار وہ سینما گھر ہوگا کی نہیں ہوگا جو آپ کے نیگٹیف جذبات کو بھڑکا رہا ہے اور اس کو میڈیا بڑے اچھے لیول لگا کے پیش کرتا ہے آزادی نصوانیت حقوق نصوانیت کے نام پر کہ عورت کو بھڑکے میں نہیں باندھو وہ بھی آزاد ہے اس کو بھی جینے کہاتا ہے تو یہ باقیات یورپ امریکہ میں اور بھی زیادہ ہوتے ہیں ہمارے ایک اچھدار یورپ کے کسی ملک میں تھے میں ملک کا نام نہیں لوں گا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تیرہ یا چودہ سال کی بچی کو دیکھا جو بڑی خوبصورت تھی کہہ رہے میں نے دیکھا کہ وہ ذہنی توازن خراب ہے اس کا تیرہ یا چودہ سال کی بچی تھی کافی اس میں یعنی اٹریکٹیف تھی بہت زیادہ لیکن اس کا ذہنی توازن خراب تھا کہہ رہے میں نے تفیش کی تو پتہ چلا اس کا اتنی مرتبہ ریپ ہوا ہے جبری زنہ اس سے اتنی مرتبہ ہوا ہے کہ یہ ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے تو ان کے ہاں اس سے زیادہ واقعات ہوتے ہیں جتنے ہمارے ہوں سے یہ پہلے بات تو یہ دباہ میں بٹھا لیں ہمارے کیونکہ میڈیا ہمارے خلاف زیادہ ذہن بنا رہے ہیں تو ہماری منصفی خبروں کو بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے ان کے ہاں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں بے حیائی ہم سے زیادہ ہے ان کو تو اپنے شہوت سے کنٹرول ہی نہیں ہے ان کو تو اگر یہ چیزیں نہ ملے نا تو تو پاگل ہو جائیں تو ہمارے ہاں بھی ہم اسی کلچر کو فالو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ ان واقعات پر کنٹرول کرنے کے لیے مضمتی بیانات کافی نہیں ہیں معاشرے سے بے حیائی کو ختم کرنا پڑے گا تاکہ نوجوان لڑکے جنسی درینلے نہ بنیں عورت کو پردے میں لانا پڑے گا دوسری بات یہ کہ باتیں کرنے کے بجائے حکمرانوں کا فرض ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس کو پگڑ گئے مجرم کو چوک پر لٹکائے ہمیں کسی جاننے والے نے بتایا کہ ان کے اکیاتی میں کچھ اس قسم کا واقعہ ہوا تھا زیولک کے دور میں ایک ہفتے کے اندر لٹکا دیا تھا قاتل کو تو ایسا واقعہ اگر ہو تو بھئی پولیس حرکت میں آئے حکومت ایکشن لے کہ پھر قاتل کو فوراں پکڑو اور اس کو چوک پہ سب کے سامنے لٹکاؤں فوراں جب شریف سزائیں نافذ ہوتی ہیں تو اس قسم کے واقعات پھر نہیں ہوتے برنہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اور سزائیں مقدمے چلتے ہیں اتنے لمبے لمبے پتہ ہی نہیں چلتا اس کچھ دن کے بعد لوگ بھول جائیں گے لوگ بھول جائیں گے کہ کچھ کیس بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا کس قدر ظلم اور زیارتی کی بات ہے اس میں فوراں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے عبرتناک سزا ملنی چاہیے اس کو تو تب جا کے ان مسائل پر کنٹرول ہوتا ہے